ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے تو ذکر کو زندگی سے تشبیح دی گئی ہے یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی ہے تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا اور خوبصورت ہوتا ہے ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں قرآن، نماز، تسبیحات، علم کا سیکھنا، سکھانا یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں پھر اسی طرح دوسروں کو عمر بالمعروف کرنا نئین المنکر کرنا تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں نوافل میں کر رہے ہیں تلاوتِ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تعلیمِ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں دروشری پڑھ رہے ہیں کسی بھی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے فارمل وے میں انفارمل وے میں اونچے یعنی جہرن اور صررن جس جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے بہت افضل عمل ہے اور اس کے برقس کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا بھول جانا اور وہ عموماً کب ہوتا ہے جب ہم دنیا میں خوب مہب ہو جاتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کمی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے کچھ چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے کچھ نکل گیا ہے کچھ کمی سی ہے وہ خلا وہ خالی پن فوراً محسوس کر لے ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے جہیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کی ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے یہ دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں جیسے یہ مجلس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا مجالی سے ذکر ذکر کی مجلسیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھاپ لے گی وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے عرص کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے فرمایا یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہیں مختلف قبیلوں مختلف بیگراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر جمع ہوتے ہیں اور امدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے خجور کھانے والا امدہ خجوریں چن چن کے لیتا ہے تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی مجلس میں سے جو اہم اہم نکتے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ کلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جا رہے ہیں تو ایسی مجلسیں جو ہیں وہ انسان کیلئے بہت بڑی نعمت ہیں تو ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے یاد رکھیں جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہو نا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لائے کریں کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ ہو کرنے کا نام بن گیا ہے ذکر کی مجلس کیا ہے جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرہ کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نارے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کر صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہیں وہاں صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالز میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے اور ویسے بھی کٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے مثل مسجد نبی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے دو جماعتیں تھی کچھ علم سیکھ سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسے ہی تصویحات پڑھ رہے تھے اپنی اپنی تو آپ علم والوں کے پاس گئے تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے یعنی علم کا سیکھنا سکھانا اور بیٹھ کے تصویح پڑھتے رہنا نہ ذکر کرتے رہنا جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تصویحات کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے ہلکے کٹھے کیے جائیں ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اگرچہ وہ عجر و سواد کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گوا دیا ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں بدتصیب لوگ ہیں عمر بن عبسہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی صورت چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اللہ عز و جل کی تسبیح اور حمد و سنا بیان کرتی یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا بدترین مخلوق یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ یعنی آسمان و زمین سورت جان ستارے ترخت شجر حجر ہر چیز ذکر میں مشہول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو سو کے وقت گزار رہے ہیں یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حدیث نمبر بیالیس دو محبوب کلمات دو محبوب کلمات اَنَبِي هُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ کتاب التوحید ابو غریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلم رحمان کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت حلقے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظم اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور پاکی بیان کرنا سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں پاک ہے؟ تو جس کلام میں جس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے تسبیح بیان کی جائے اور حمد و سنہ بیان کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لئے چنا کیا فرمایا؟ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لئے چنا سبحان اللہ و بحمدہی ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہی یہ تمام مخلوق کی نماز ہے تمام مخلوق کی نماز ہے نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں دو باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں دو باتوں سے رکھتا ہوں اور دو کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر اور دوسرے یہ کہ سبحان اللہ و بحمدی ہی کا ورد کرتے رہنا کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں یہ دو منعوں کرنے والی چیز اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی سو دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حسن ان ترمزی کی جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی کہتا ہے اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے صرف ایک دفعہ کہنے سے کہہ لیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے اکیلا ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندیرے کا پوبیا ہو کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدی کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہم میں سے کس کی محبوب ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے نہیں کر سکتے اس لیے اس قلمے کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا چاہئے اسی طرح سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ یہ کلمات ارش کے اردگر چکر لگاتے اور ان کی بھن براہت ہوتی شہد کی مکھیوں کی بھن براہت کی طرح اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ ارش کے اردگرد آپ کا ذکر ہوتا رہے قیامت کے دن بھی یہ انسان کا بچاؤ کریں گے یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولا بھی نہیں پڑے گا سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا یہ جو احادیثوں نے بیان کی یہ آپ کے پسکارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا اس میں رکھی ہوئی ہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خاص طرح بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں ان کے اندر بھی ایک کام نیس آتی ایک سکینت آتی ہے ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یہ تو بچے ہی ہیں ابتدائی عمر سے چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو انگلیوں پر گنتے ہیں اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی کتنے جنت میں درخت لگائے تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی پھر ذکر کی ایک قسم اللہ کے نام پڑھنا اللہ کے نام یاد کرنا انا بھی حریرہ تھا اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ننانوے نام ہے نائنٹی نائن ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا من احصاہا تو احصا سے مراد ان کو گننا ان کے معنی پہچاننا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں بورا ہوتا احصا میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا ان کو پہچاننا ان کا معنی جاننا ان کے خضیلت جاننا کہاں پڑھنا ہے امام ابن قیم کہتا ہے کہ اللہ کے اسماع کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہے بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے وہ کہتا ہے پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدُوْهُ بِهَا اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام پس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو اللہ کے نام لے کے جیسے یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا زلجلال والاکرام اور باقی بھی اسی طرح پھر ہے دعا مانگنے کے دو مرتبے ہیں نمبر ایک دعا الابادہ یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا ہمارا رب رحیم ہے کریم ہے تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے دعا الابادہ کہتے ہیں اس کو اور دوسرا ہے دعا المسئلہ طلب اور مانگنے کی دعا کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا اور اسماء حسنہ کے ساتھ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا یا موجود یا ذات یا شیعی اس طرح کی باتیں نہیں بلکہ اللہ کے جو پروپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا تو یاد رکھیں کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے وہ اللہ رب اللہ سے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ جان لو کہ اللہ کی سوا کوئی الان ہے یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے ہمارا مالک کون ہے ہمارا رازق کون ہمارا معبود کون ہے ہمارے مشکل کشاہ کون ہمارا حاجت ربا کون ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام میں پہچان یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ جب ایک اتسان کوئی بچہ بڑا جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی تب ہی اس کو نے وہ اپنی عبادت کیلئے پیدا کی اور اگر آپ اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے اللہ کی مارکت خود بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری پھر اس سے ایوان میں بھی اضافہ ہوتا ہے جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایوان بڑھتا ہے اسی لئے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے یاد کرنے جاننے سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں اس میں اقل کی کوئی گنجائش نہیں یعنی بذریہ وحی معلوم ہوئے چاہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام رکھ دوں خود سے کوئی رکھ دوں یہ نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے کسی انسان کو کسی بشر کو کسی جن کو کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پساند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے اور اس کی لوجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو نہیں اس کی اجازت نہیں کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا